ہیلو ایبریوان آپ سب کیسے ہیں ہائی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے تو دوستو آج ہم بنائیں گے مارکٹ جیسا مشہور کی نمکین جو چھلکے والی مشہور کی نمکین ہوتی ہے دوستو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے وہی ہم آج گھر پر بنائیں گے تو مشہور کی نمکین بنانے کے لیے دوستو یہاں پر ہم دھائی سو گرام مشہور لے رکھے ہیں یہ چھلکے والی مشہور ہے اور اس کو ہم آپ کو پاس سے دکھاتے ہیں دوستو اب اس کو ہم اچھے سے دھول لیں گے سب سے پہلے یہ تاکہ جو بھی اس میں ڈسٹ ہے وہ نکل جائے تو دوستو اس کو ہم پہلے دھول لیتے ہیں تو یہ دوستو دے سکتے ہیں آپ دو تین یہ پانی ہم نے اسے دھول لیا ہے اور یہ بلکل ساف ہو گیا ہے اب اس میں ساف پانی ڈال کر اسے بھگا کر رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے میں یہ بہت ہی اچھے سے یہ پھول جائے گی اس کی کونٹی دو گنا ہو جائے گی دوستو تو اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد دو گھنٹے بعد آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہماری مسور جو ہے پھول گئی ہے کتنے اچھے سے تو دوستو یہ دیکھئے یہ کتنی زیادہ ہو گئی ہے ہم نے دھائی سو گرام مسور جو بھگا رکھا تھا یہ پھول کر کتنا زیادہ ہو گئی ہے اور اب یہاں پر ایک چھلنی لیں گے اور اس کا پانی جو ہے اسے چھان لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر چھلنی لے رکھا ہے اور اس کو ہم چھان لیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو اس لئے ہم نے چھلنی لے رکھا ہے جو بھی اس کا ایکشرا پانی ہے وہ نکل جائے اس لئے میں اس طریقے سے چھلنی لے رکھی ہوں اور اسی میں ساری مسور کو نکال لوں گی اور اس طریقے سے ہم ایسے پھیلاتے جائیں گے تو اس طریقے سے دوستو ہم سارے مسور کو نکال لیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہم نے پلیٹ رکھا تھا اور اس میں سارا پانی جو ایکسٹر تھا وہ نکل گیا اب یہاں پر ہم لیں گے ایک کچن ٹاول یا پھر آپ کوٹن کا کپڑا یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو اس طریقے سے اگر ہاتھ سے آپ ایسے کریں گے تو بھی پانی جو ہے وہ نکل جائے گا یہاں پر ہم نے لے لئے کچن ٹاول اور اس میں ہم رکھ دیں گے اپنے سبی مسور کو اور اس کو اچھے سے ہم پہنچ لیں گے دبا دبا کر دوستو اس کو سب سے پہلے پہنچنا ہے تو اس طریقے سے ہم رومال کو پکڑ لیں گے اور اس طریقے سے اسے ہم پہنچ لیں گے اچھے سے تاکہ جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے آپ چاہیں تو اسے پنکے کی نیچے آپ اس اکھا لیں تاکہ اس کا سارا مکش نکل جائے یا پھر دھوپ ہے تو دھوپ میں بھی دس سے پندرہ منٹ تک اسے پھیلا دیں گے دوستو اور اس کا جو مسجر ہے وہ نکل جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پانی سارا پہنچ لیا ہے اور دوستو آج دھوپ اچھی نکلی ہے تو اسے ہم دھوپ میں اس طریقے سے پھیلا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چھت پر لہ کر مسور کو پھیلا دیا ہے دوستو اور دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ایسے سکھا لیں گے کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہے تو یہ دس سے پندرہ منٹ میں اچھے سے سکھ جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پر دس سے پندرہ منٹ ہو گیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں مسور کا جو ہے مسجر جو تھا وہ پوری طریقے سے نکل گیا ہے اور اس کو اب ہم اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے ایک کچن میں تو سب سے پہلے اس طریقے سے ہم اس کو اٹھا لیں گے اچھے سے اور یہاں پر میں کچن میں آ گئی دوستو اور یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو مسور ہے اس کا پوری طریقے سے مسجر نکل گیا ہے اور اب ہم یہاں پر رکھیں گے گیس پر کھائی اور اس میں ڈالیں گے ریفائنڈ آئیل اور پھر اس میں اس کو ہم فڑائی کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تیل گرم ہے اور اس میں ہم نے ایک مسور ڈال کر دیکھ لیا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے مسور فڑائی ہونے لگی ہے تو اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس طریقے سے ڈال دیں گے مسور کو اور اس طریقے سے ہم چلاتے ہوئے اس کو فڑائی کریں گے تو دوستو جب یہ فڑائی ہونے لگے گی تب یہ دال جو ہے فٹنے لگے گی اس کی جو مسور ہے ثابت یہ فٹنے لگے گا اور اس طریقے سے ہم چلاتے رہیں گے لگاتار تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری مسور جو فوٹ رہی ہے اندر سے اس کا ڈال بھی دکھائی دینے لگا ہے تو اس طریقے سے ہم چلاتے رہیں گے کنٹینیو اس سے چلانا بہت جروری ہے دوستو اگر کنٹینیو ہم نہیں چلائیں گے تو یہ جل جائے گا کیونکہ مسور بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اور دوستو اور یہ بہت ہی اچھی اس کی نمکین بنتی ہے تو اس کو ہم چلاتے رہیں گے نہیں تو جل جائے گا دوستو تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں چلا رہی ہوں اور آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو مسور کی دال اندر سے کیسے دکھنے لگی ہے اور اس طریقے سے یہ فٹ رہا ہے مسور ہی ٹائم ہے اس کو باہر نکالنے کا تو یہاں پر ہم نے ایک چھید والا برطن لے رکھا ہے اور اس طریقے سے ہم اس میں نکال لیں گے اگر آپ کے پاس اسٹیل کی چھلنی ہے تو اس ایمیں ڈال کر بھی آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر میں نے یہ چھید والا برطن لے رکھا ہے جس میں ہم پھارا کو اسٹیم کرتے ہیں وہی ہے اور اس طریقے سے ہم نکال رہے ہیں دوستو تاکہ جو بھی ایکسٹرا تیل ہے وہ کڑا ہی میں چلا جائے اور دوستو اس میں تیل بہت زیادہ رہتا ہے کتنا بھی کوشش کر لو لیکن اس کا تیل کم نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم ایسے ہی اس کو رکھیں گے اور تاکہ جو تیل نکلنا ہے وہ نکل جائے گا اور دوستو جو بھی ایکسٹرا تیل اس میں رہے گا جب آپ مسالے ڈالیں گے تو وہ مسالے کے ساتھ اسی میں مکس ہو جائے گا بلکل بھی نہیں لگے گا کہ اس میں تیل ہے تو ابھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا سائن مار رہا ہے اور اسی طریقے سے ہم ساری مسور کو فرائی کر لیں گے یہ اس طریقے سے تو دوستو بہت اچھی بہت قراری اس کی نمکین بنتی ہے چونکہ بہت ہی آپ دیکھتے ہیں کہیں کہیں کوئی بھی نمکین رہتی تو کھانے میں کتنی اچھی لگتی ہے لیکن آج ہم پورا مسور کا ہی نمکین بنا رہی ہیں دوستو یہ اور ہی اچھی لگے گی اور اس طریقے سے دوستو ایک اور برطن لیں گے اس کے نیچے رکھ دیں گے ایسے ہی نہیں رکھ رکھ ورنہ تیل بہت زیادہ اگر رکھ اس طریقے سے نمکین کو نکال کر مسور کو فڑائی کیا ہے تاکہ پلیٹ کے اندر ہی سارا تیل گرے باہر نہ گرے نہیں تو پھر دوستو سفائی کرنا پڑ جائے گا اس طریقے سے ہم نے ساری مسور کو فڑائی کر دیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے مسالے تو ہم نے اس میں ایک آدھا چھوٹی چمچ میرچی ڈال دیا ہے میرچی پاودر یہاں پر چاٹ مسالہ ڈال دیا دو چمچ چھوٹے چمچ سے اور ساتھ ہم نے یہاں پر کالا نمک ڈال دیا دوستو اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے سفید والا نمک جو ہم کھانے میں روز یوچ کرتے ہیں دوستو یدی آپ کو زیادہ ٹیکھا پسند ہے تو یہاں پر آپ میرچی پاودر اور ڈال دیں لیکن میں زیادہ ٹیکھا اسے نہیں بناوں گی تاکہ بچے بناتے ہیں تو بہت ہی تیشتی اور بہت ہی لاجباب بنتی ہے اگر آپ کسی کو کھانے کو دو گے تو وہ سمجھ کم ہے تو اس کو اور ڈال دیجئے زیادہ ہے تو دوستو آپ کو کیسے لگی ہماری نمکین کی ریز بھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا